موسیقی سینر الیکشن میں آسف زرداری پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے وزیراعلا پنجاب کی معاملے خصوصی فردوس آشک آوار نے کہا ہے کہ سینر الیکشن میں آسف علی زرداری پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ پچھلے الیکشن میں کام دکھا چکے ہیں صوبائی وزیر لائف سٹاک حسنین بادر درشق کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس آشک آوار نے کہا کہ ہم نون لیگ کے بیانیے کو گھر بیجنا جاتے ہیں میبرانے پارلیمنٹ کو نہیں شہباز شریف حب الوطنی کے تحت نہیں کرپشن کے الزامات پر جیل میں ہیں انہوں نے کہا کہ کوشش ہے سینر الیکشن میں وہ وقرہ مندی نہ لگے جو ہمیشہ لگتی ہے الیکشن میں آسی والی زردانی پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ پچھلے الیکشن میں کام دکھا چکے ہیں اور ماضی میں مسلمی قنون کو بلوجستان میں چونہ لگا چکے ہیں ڈیپیٹی سیکیٹری جنرل مسلمی قنون اتا تارل نے کہا ہے کہ وزیعظم نے اپنے بہنوئی کے لیے پلانٹ پر قبضہ کرنے کے لیے سی سی پیو کو تائنات کیا لاہور کی احتسام عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اتا تارل نے کہا کہ عدالت میں کسی اور شخص کی ویلت اسٹیٹمنٹ کو شہمان شریف کی ویلت اسٹیٹمنٹ بنا کر پیش کیا گیا چینی کانسٹر جنرل نے جیل میں قید شہمان شریف کو خط لکھ کر سی پیک اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو سرہا اس موقع پر ترجمان مسلمی پنجاب عزمہ مخاری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے لاہور کو کچھرا کھنڈی بنا دیا آٹا چینی عدویات الینجی اور پیٹل کے اسکینڈلز پر عمران خان کو ایک نہ ایک دن جواب دینا ہوگا وزیرالہ بلوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی واضح ایجنڈا نہیں تھا اس لیے کمزور پڑ گئی ہے تحریک چلانے والوں میں اختلاف اور تضاد ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے کوئٹا میں اسیمبلی اجلاس کے بعد میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے وزیرالہ بلوچستان کا کہنا تھا کہ ہمارا شروع سے موقع تھا کہ اسیمبلی مسائل کے حل کا فورم ہے اور آج پی ڈی ایم والے اسی طرف آ رہے ہیں جام کمال کا کہنا تھا کہ اگر سڑکوں پر نکلنے سے قانون سازی اور عوام کے مسائل حد ہونے لگیں تو ہمیں روڈ پر ہی ہونا چاہیے ایک سوال کے جواب میں وزیرالہ بلوچستان جام کمال کا کہنا تھا کہ صوبے میں امن و امان بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاں گنے چنے اناثر کو جب ملتا ہے تو وہ آسان حدف پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نونلی کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آج علی مومن خان نے پارلیمنٹ کے فلور پر اعتراض کیا کہ مریم نواز کیوں نونلی کے پارلیمانی اجلاس میں شریک ہوئی جواب دینے کے لیے ڈپی سپیکر کو فلور دینے کی درخواست کی تو اجلاس ہی ملتوی کر دیا گیا مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ اس لیے جواب نہیں سننا چاہتے کہ انہیں مریم نواز کا خوف ہے مریم نواز کے خوف سے پارلیمنٹ کا اجلاس بھی نہیں چل سکتا ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ علی مومن خان آوس کو بتائیں گے کہ عمران خان کب آوس میں آئیں گے انہوں نے سوال کیا کہ فارن فنڈنگ کیس آٹا چوری اور چینی چوری کے الزامات کا جواب کب دیا جائے گا ملک میں کورونا سے مزید چوہتر افراد انتقال کر گئے اور ایک ہزار پانچ سو تریسٹر نئے کیسز بھی ریپورٹ ہو گئے پاکستان میں کورونا کے آداز و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے اکتالیس اندار دو سو پچانسی ٹیسٹ کیے گئے جن میں ایک ہزار پانچ سو تریسٹر افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے اٹھانی سفراند انتقال کر گئے سرکاری پورٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا مصبت آنے کے شرعہ تین آشاریہ اٹھتر فیصد رہی برانچیڑوں قومی احتسام بیورو نیب کے تناظر سے متعلق نئے حقائق سامنے آ گئے معلوم ہوا ہے کہ نواز شریف اور ساتھیوں کے بیرون ملکہ سانسوں کا اندازہ ایک عرب ڈالل لگایا گیا جو قیاس آرائی پر ممری تھا نیب کے پرانسیکیوٹر جنرل فاروق آدم خان نے عدالت میں اپنے ہی حلپ نامے سے انحراف کیا فاروق آدم نے نواز شریف اور ساتھیوں سے متعلق جو دعوے دوہزار دس میں کیے تھے ان سے وہ دوہزار بندرہ میمو کر گئے فاروق آدم خان نے عدالت میں کہا کہ دوہزار دس میں وہ بیمار تھے اس لیے ان کا نیا حلپ نامہ قبول کیا جائے دوسرے حلپ نامے میں فاروق آدم خان نے کہا کہ اساسوں سے متعلق دعوے افواہوں کے بنیاد پر کیے گئے تھے حکومت پنجاب نے سرکاری افسران کے لیے ڈریس کورٹ جاری کر دیا صوبہ حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب کے سرکاری مرد افسران پتلون شرٹ اور ٹائی پینٹ کورٹ یا شلوار کبیز اور ویس کورٹ پینٹ سکتے ہیں نوٹیفکیشن میں کہاں گیا ہے کہ خواتین افسران دفتری ماحول کے مطابق باوقع اور مناسب ڈریس پہنے لاہور میں ریلوے پولیس نے مسافر ٹرین کے سامنے اور ریلوے پھاٹک بند کر کے ٹک ٹاک بنانے کے الزام میں دو نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اس اس پی ریلوے ملک اتیک نے ریلوے تنظیبات پر ٹک ٹاک بنانے کے الزام میں دو نوجوانوں اثرار گوندر اور زوہب کو ہتکڑیاں لگا کر لاہور میں میڈیا کے سامنے پیش کیا انہوں نے بتایا کہ ملزمان نے رائیوین اور جیابگا ریلوے اسٹیشنوں کے درمیان ریلوے پھاٹک کو غیر قانونی طور پر بند کیا اور مصافر ٹرین کے سامنے کھڑے ہو کر ٹک ٹاک بنائی اور ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلور کر دی پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ اس حوالے سے اس پی ریلوے کا کہنا تھا کہ مقدمے میں لگائی گئی دفعات میں ملزمان کو دو سال سزا ہو سکتی ہے لاہور کی اعتصاب عدالت میں ملی لانڈنگ ریفرنس کی سامات کے دوران پاکستان مسلمی قنون کے صدر شہباز شریف نے چینی کونسٹر جنرل کا لکھا خط پیش کر دیا اعتصاب عدالت کے جد جواند الحسن نے شہباز شریف فیملی کے خلاف ملی لانڈنگ کیس پر سامات کی جبکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو سخت سیکیورٹی میں عدالت لائے گیا شہباز شریف نے سپک دوش چینی کونسٹر جنرل کا خط عدالت میں پیش کیا اور بتایا کہ انہیں یہ خط جیل میں ملا جس میں چینی کونسٹر جنرل نے سی پیک کے لیے ان کے خدمات کو سرا ہے یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے اعزاز کی بات ہے موسیقی